یہ تقریباً ہے کوئی ڈیٹھ سال کا ڈیون منت اور یہ سائز اس کا دیکھیں مارشان جائنٹ ہے ہمیں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں باقی جتنی بھی مرگیاں ان کی چار آپ کو پنجے میں انگلیاں ملیں گی اس کی پانچ ہوتی ہیں پھر دوستو آج ہمارے ایک سیٹ اپ پر آپ کو سیٹ اپ ٹور کرواتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جو اینا ترہ ترہ کے برس رکھے ہوں میں سلکی رکھیں پھر یہاں پہ اور کیا کہہ رکھا ہے آج جو انا ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے یہاں سے انٹر ہوتی ہی سب سے پہلے جو ہمیں کیج نظر آیا وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں سلکی ہنس تو یہ ابھی دکھائیں گے یہ جی وائٹ سلکی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دو ڈیفرنٹ سائز نظر آ رہے ہیں یہ ایک میل کے ساتھ میں نے چار فی میلز لگائیں گی اور یہ میل اور یہ والی جو فی میل ہے یہ دونوں تقریباً میرے پاس کچھ گزشتہ تین سال سے ماشاءاللہ اور ان کی آگے کافی ساری بریڈ بھی میں نے سیل بھی کی ہے اور ان کے بچے بھی لیں یہ بیسیکلی جو ہے یہ بڑی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بھالو کی طرح ہو جاتی ہے یہ بیسیکلی چائنیز سلکی میں آتی جو بڑے سائز میں پیچھے آپ کو دو نظر آ جاؤں گی وہ چھوٹے سائز میں وہ امریکن سلکی کی دو فی میلز ہے ٹھیک ہو گیا یہ پیچھے جو ہے نا یہ امریکن سلکی ہیں اور یہ آگے والی جو دو ہیں یہ چائنیز سلکی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ریڈ گولڈن فیزنٹ رکھا ہے یہ میں کھولوں گا نہیں کیونکہ یہ ایک دام سرن نہیں کوشش کرے گا یہ پیر تھا لیکن پیچھا سیزن گزر ہے بریڈنگ کا اس میں اس نے اپنی فی میل جو کیونکہ اگریسیب ہوتا ہوتا ہے اس نے فی میل مار دی اچھا یہ ہے جی فیزنٹ اس کی ایج کتنی ہے یہ تقریباً ہے کوئی ڈیڑھ سال کا ڈیڑھ سال کا میں نے پتھا لیا تھا چھوٹا سا اچھا اور ہمارے دوست نے وکاس بھائی ٹیکسلا میں تو ان سے ٹھیک اس نے مجھے ایک بریڈ دی بھی ہے لاسٹ ہی ہے اچھا لیکن اس کے میں نے چک سیل کر دیئے تھے ابھی اس کے لیے فی میل روڑ رہے ہیں بہت خوبصورت چیز ہے جس کو آپ گھر میں ہینڈ ٹیم کر لیں تو یہ کی جاتا بھی نہیں ہے تو فلائنگ برڈ ہے ضرور ان سے رابطہ کیجئے گا ان کی جو پرائیسز وغیرہ وہ بھی بتا دیں تانک ہمیں جو دیکھنے والے ان کو آئیڈیا ہو جائے بیسیکلی وائٹ سلکی جب سٹارٹ میں آج سے دو سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت تو ان کی پرائیسز کافی زیادہ تھیں پندرہ ہزار اور سولہ ہزار روپے کا بھی بریڈر پیر ملتا رہے ابھی نارملی جو ہے بارہ سے تیرہ ہزار روپے کا بریڈر جو ہے نا پیر مل رہے اور اسکانڈا وغیرہ جو ہے وہ دو سو دھائی سو اچھی کوالیٹی کا ہو اگر برڈ تو اس کا دھائی سو دو سو تک سیل ہو جاتا ہے ورنہ لوگ دیڑھ سو کا بھی سیل کر رہے ہیں اور چوزہ جو ہے وہ ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو کے حساب سے جو ہے نا وہ ڈے اول اور ون ویک کا ہو جاتا ہے باقی اگر کوئی پتھے ہوتے ہیں ایک مینے کے دو مینے کے تو وہ دوزار پچھے سو کے سیل ہوتے ہیں خوبصورت ہے لوگوں نے اور سب سے مہن چیز ہے کہ فیمیل اس کی بہت بائرز ہیں گھر میں بلی کی جگہ پہ لوگوں نے رکھا ہے اچھی ٹیم ہو جاتی آپ کے ساتھ یہ تنگ نہیں کرتی زیادہ گاندھ نہیں ڈالتی بڑی خوبصورت ہے آپ دیکھیں ویسے بھی یہ فر والی ہوتی ہے نا ان کے اوپر فر ہوتی ان کے اوپر وہ جو دوسرے ہوتے ہیں جس کے اوپر ان کو میں کہتے ہیں کھم کھم ہوتے ہیں اور اس کے اوپر فر زیادہ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیو پر آپ کو یہ بودھی بودھی سے جس سے نا کیتے ہیں اس ترنگی بودھی نظر ہے اس سائیڈ پہ جو تھا سلکی اور اس کے ساتھ فیزنٹ وغیرہ رکھا ہوتا ابھی ہم کے سائیڈ پہ ہیں یہاں پہ کافی سارے کجز لگے ہوئے ہیں تو ابھی اس سائیڈ پہ ہم وزیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو چلیے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کوکو براما کا کلر ہے یہ یہ بسکلی ہمارے ایک دوست ہیں یہ بسکلی بیلجیم کی بریڈ ہے یہ کوکو براما کا ہے یہ سیٹ ایک میل اور تین فی میل اور یہ تقریباً سیون منس کے یہ میرے دوست ہیں انہوں نے بسکلی بیلجیم سے یہ امپورٹ کروائے ہوئے تھے اور یہ ان کے آگے بچے ہیں اچھا یہ بیلجیم کی بریڈ ہے یہ بلکل یہ رنگ برڈز کے بچے آگے ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے ابھی ہمیں یہ نکال کے دکھا دیتے ہیں باہر نکلنگ ان کا سائز آپ کو پتا چلے گا ماشاءاللہ یہ اس کا میل ہے تقریباً سیون منس اس کی ایج ہوگی سیون منس یہ سائز اس کا دیکھیں ماشاءاللہ اس نے اور گروہ کرنا ہے یہ تقریباً ویٹ میں بھی آپ اس کو دیکھیں تقریباً کئی ڈھائی سے تین کلو کا ویٹ اس کا ہے بھی یہ چھوٹا ہے یہ بھی ہاف آف دا سائز ہے بھی اس نے ڈبل ہونا ہے اس سے یہ ماشاءاللہ گھر میں بھنتا ہوا بھی خوبصورت لگتا ہے یہ میل ہے فی میل ہے یہ میل ہے یہ بھی اس نے کافی گروہ کرنا ہے وہ تین فی میل ہے اس کے ساتھ اس میں ایک کلو اور آتا ہے اس کے ساتھ ایک میل اور تھا اس کے یہاں پہ سائیڈ پہ جو گردن کی سائیڈ ہے وہاں پہ اورنج شیئر ہوتا ہے بہت خوبصورت چیز تھی بھو اس میں وہ بھی نہیں ڈیویلپ ہوا وہ نیکس اس کی جب برید آئے گی تو اس میں وہ یقیناً آجے گا کیونکہ دو فی میلز اس کی شیئر کی ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ لگا ہے اس کو گولڈن جائیٹ یہ بہت زیت değiş میں آئیoop ہم بیپ رید ہے نہیں ہے یہ جو ہی باف ہوتا ہے نا وہ آپ اس کو دیکھیں کہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں چھوٹا ہوتا ہے اسے کافی اور یہ اس کی دیکھیں آپ یہ روز کام ہے سائز چیک کریں ماشاءاللہ اس کا اس کا ویٹ کتنا ہوگا تقریبا یہ چار سڑھے چار کلو سے لگ بگ ہے چار سڑھے چار کلو اور یہ بھی ماشاءاللہ بریڈ ہے میرے پاس اس کا تقریبا کوئی دوسرا سال ہے نہیں کڑوک ہوتے ہیں اس سے میں ہیچ نکل وہاں چکا ہوں تقریبا 23 سے 24 سنڈے یہ ہے ٹائم جو انا ہیچ کرتے ہیں کی صحیحیت رکھتی جو کافی بڑا سائز ہوتا ہے ہاں بے بی بیز نکل ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ فینسی کی جو مرگی ہے وہ نہیں کرتی کڑوک نہیں ہوتی میرے پاس پیٹرش براما کی فیمیل ہے جو کہ پہلی مرتبہ اس نے لے کی اور انڈے دینے کے بعد یہ کڑوک ہو گئی تو میں نے اس کی نیچے انڈے لاختی جو میرے پاس ماشا اللہ اس نے یہ تقریبا کوئی گیارہ کے قریب چیزیں نکالے تھے یہ دیکھیں یہ بلیک بولش کا چوز ہے یہ بھی میرے پاس سیٹ پڑے آگے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اور اسی طرح اس کی بھی میں مولٹیڈ پینٹم کے بھی اس کے اور کونس اس کے ساتھ وہ وائٹ جو نظر آرہا ہے وائٹ وہ سلکی کے لگے میں اچھا وہ یہ انہی سلکی کے بچے ہیں اچھا وہ جو سامنے رکھے ہیں ماشا اللہ اس کی تقریبا ہو گی وائٹ سلکی میں ایک ایڈیشنل چیز ہوتی ہے اس کے پاؤں میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں باقی جتنی بھی مرگیاں ان کی چار آپ کو پنجے میں انگلیاں ملے گی اس کی پانچ ہوتی ہیں پھر یہ کہ اس کی جو یہاں پہ سائیڈ پہ نا بلو کلر ہوتا ہے کانوں کا جو کہ بڑے میں آپ ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا پھر یہ فر ہوتی اس کے پر پر نہیں ہوتے تو یہ اس وقت سے لوگ زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اور یہ بڑا ہوت سیلنگ آئٹم ہے ابھی اس کا بھی تھوڑی دیر تو میرے پاس بچہ آرہا لینے کے لیے اس کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ آپ نے بولا ہے پولیش اور یہ ہوگے بینٹم اگر ہوگے یہ کافی لوگ خوشی سے رکھتے ہیں گھر میں اور میچے جو ہے وہ وہ یہ سیل بڑے میں یہ ہے کہ میل ہے کہ سی میل ہے سو گائی آپ لوگ کومنٹس کر کے بتائیں کہ یہ میل ہے یا سی میل ہے ماشاء اللہ بہت خوبصور ہے جل میں اور سارا کا سارا وائٹ ہے تھوڑا گندہ ہوا ہے ہاں گندہ ہوا ہے بارش بھی ہوئی بلکل پہ پچھلی دفعہ میں نے دیکھا تھا یہ فول وائٹ کلر میں تھا ابھی اس کا تھوڑا سا کلر جنج ہوا اسی وجہ سے کیونکہ بارشیں ہر پرندہ گندہ ہو جاتا ہے سیزن میں باقی ہاں پہ پچھلی دفعہ جب ہمائے تھے چکس پڑے ہوئے تھے اچھا یہ میں نے ایک ماؤت نام کی ایک مرگی ہوتی ہے امریکن بریڈ ہے اس کا میں نے اسیل کے ساتھ ایک کراس لیا تھا اچھا اور یہ دیکھیں بالکل اسیل یہ بنی ہے اور اس کی آپ دیکھیں کہ خوبصورتی بالکل وہ اسیل والی آئی ہے بالکل شیب میں بھی اسیل ہے اور اس کا کلر یونیک کلر ہے یہ اسیل میں کلر نہیں ہوتا جی 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 ہی ہم نے ایک تجربہ کیا جو کامیاب ہوا ہے آگے یہ بریڈ بھی کرتی ہے اور اس کا سائز بھی جو اس کا میل ہوتا ہے اس کا سائز جو عام اسیل اس سے سائز نہیں بڑھا ہو جاتا ہے بلکل اور اگ لینگ اس کی بہت زیادہ ہے اچھا تو یہ پہور اسیل ہے ابھی یہ پہور اسیل ہے کیونکہ اس کا باب اسیل ہے اسیل ہے نسل باب سے چلتی ہے اس سے ہوتا ہے اگر اس کی اپی مال تھوڑی سی بھی اگر دے رہتی ہیں تو بچہ جو ہے وہ کبھی پہ رہوتا ہے آپ کے ساب میں یہ دیکھ لیں اب یہ ہے تین میری کی اس کا سائز دیکھ لیں اس کی داڑی ہے اسیل ہے نا اچھا نہیں ایسا نہیں ہے اگر داڑی ہے تو وہ میل کی نشانی ہوگی یہ سائز ہے مہر ہے نا چا وہ میل کی سرپ بندی ہے جس کو کل ہی آپ کہہ ساتھ ساتھ او ساب نہ تودی سی تو یہ دیکھیں دیکھیں اس کے ساتھ اس کی دیکھیں ملکی بھی زیادہ ملکی ہیں سے شوق کیلئے لوگ رکھتے ہیں لیکن پور اگزمپل اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کیلئے ہم پوچھ رہتے ہیں تو بتائیے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کچھ آسا پہلے دل تو بہت اچھا بزنس تھا بہت اچھا چالت اور کیونکہ کوئی ریگولیٹی آثورٹی نہیں ہے اس کی اور لوگوں نے بہت بے تکے ریٹس زیادہ یا بے تکے ریٹس کم کر کے نہ اس کو پولٹی کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں کاؤس کا جاتا ہے سوال ہے اس پر میری جو ویکلی فیڈ لگتی ہے ایک ہفتے کی وہ تقریباً کوئی چھے سے ساتھ ہزار روپے کی لگتی ہے جو میرے پاس آپ نے دیکھا سلکی پڑا ہے بینٹم پڑے میں ہیں اور آپ نے پولش دیکھے بیچ میں اور سلکی پیٹرش کلر جو آپ نے دیکھا وہ بھی ہے یہ سارے ان کے کی تقریباً کو چھے ہزار کی فیڈ لگ جاتی ہے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو میں اس کو مشرع یہ ہی دوں گا کہ وہ سٹارٹ میں انڈے جو ہے نا ان سے کام سٹارٹ کرے کیونکہ دم سے آپ بریڈر لے آتے ہیں اور اللہ نہ کرے تیرہ چودہ ہزار پندہ ہزار کار بریڈر لاتے ہیں لہت سے آٹھ ہزار کار بھی لاتے ہیں اور اگر ان میں سے ایک پیس بھی مار جاتا ہے دوبارہ آپ کو لینا کافی مہنگا پڑ جاتا ہے آپ کے پیسے دوپ سکتے ہیں تو آپ سٹارٹ جو ہے پہلے اس پہ ہاتھ سیدھا کریں چوزے نکلوائیں چوزوں کو تھوڑے سے ایک ڈیڑھ مہینہ ان کو آپ اپنے ساتھ ان کو چلائیں ان کو فیڈ وغیرہ کروائیں تھوڑا آپ کو ان کی بیماریوں کی سمجھ جائے گی کھانے دینے کا باتا چلے گا اور پھر مارکیڈ میں وہ بک بھی جاتا ہے تو اگر آپ ڈریکٹ بریڈر لے لیتے ہیں بریڈر سے آپ انڈے لیں گے انڈے پھر آپ کو سیل کرنے کے لیے مارکیڈ روڑنی پڑے گی پھر ایک بریڈر سے کام نہیں چلتا آپ جیسا میں نے آپ نے دیکھا ہوگا ایک میل کے ساتھ تین چار فی میل تو لازمی رکھی ہوئی تاکہ دیلی دو تین انڈے آج ہیں تو اس صورت میں آپ انڈوں کا کام کر سکتے ہیں تو باقی جیسا میں نے یہ سٹارٹ کیا تو صرف سلکی اور بینٹم میں نے رکھے تھے پہ ساتھ سا پولیش پہ براما کچھ چھوک بھی تھا اور ساتھ سا یہ کہ چلو یہ اپنی کاؤس پوری کر لیتے ہیں ویسے اگر میں اس کو تھوڑا سا کمرشل پہ مانے بے کرنے کا اگر کسی کو مشرد ہوں تو کیا جا سکتا ہے اچھا بزنس ہے اور بڑی اچھی آؤٹکام اس سکتا ہے اگر سے اگر کا زیادہ پروفٹ ہے چکز کے مقابلے میں کیونکہ چکز نکل کے مر بھی سکتا ہے لیکن اگر کا کوئی تنشن نہیں ہے بسکلی اگر جی ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر بسکلی ہر بندہ کیونکہ ہیچ نہیں کروا سکتا اور ہر بندے کے پاس انکیوبیٹر یا اس کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی نہیں ہوتی کہ مرگی کے ساتھ اس پر بچے نکلوا لیں تو یہ کہ چوزے میرے پاس تو چوزے بھی سیل ہوتے ہیں اب اگز والے جو ہیں پرمنٹ کچھ بائرز ہیں اور وہ پرمنٹی لے کے جاتے ہیں مجھ سے اگز اور جو چوزوں والے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مارکٹنگ مختلف سائٹس ہیں وہاں سے وہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ادر وائز جو جاننے والے ہیں وہ لے لیتے ہیں تو دونوں ہی سیل ہوتے ہیں زیادہ سیل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چوزے کی ہوتی ہے اور انڈے کے آپ کے پکے تین چار گاگ ہوتے ہیں کیونکہ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ تین انڈے ایک بندہ لے جائے چار دوسرہ لے جیسا نہیں ہوتا ہے مطلب بلک میں ہی انڈے لے کے جاتے ہیں جنہوں نے آگے ماشینز رکھیں ہیں انکیبیٹر اور وہ ہیچ کرواتے ہیں پھر آگے فضل وہ چوزہ ہی سیل کرتے ہیں تو دونوں طریقے سے کیا جا سکتے ہیں تو گائیز یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس میں کافی آپ کو امید ہے انفرمیشن بھی ملی ہوگی آپ کا شوق بھی ہوا ہوگا ان کا جو فون نمبر ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو کوئی بریڈ چاہیے ہو تو آپ ان سے بائے کر سکتے ہیں باقی یہ کہ آپ کو کوئی اور انفرمیشن چاہیے تو میادر نمبر بھی آپ کو نیچے مل جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعا میاں دیکھ کے تب تک کے لئے اللہ حافظ